اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سعید گنی کا وائٹیمن سی فیس ووش جن کا کلیم ہے وائٹننگ برائٹننگ اینٹی ایجی آج کی اس ویڈیو میں جو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی وہ ہے اس کا کمپلیٹ ریویو شیئر کروں گی پرائس اینڈ اویلی بیلٹی ان مارکٹ شیئر کروں گی سوٹیبل فور آل ٹائپ آف سکن اور ناٹ یہ شیئر کروں گی وائٹننگ اینڈ برائٹننگ ریزلٹ اس کے شیئر کروں گی انٹی ایجنگ ریزلٹ کیا ہے اس کے آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گی ایکنی اینڈ پیمپل ٹریٹمنٹ پہ یہ کیا ریزلٹ دیتا ہے ایسی سکن کے اوپر وہ شیئر کروں گی سکن ایون ٹون کا جو ریزلٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ شیئر کروں گی دارک سپورٹس اینڈ پیگمنٹیشن ریزلٹ اس کے کیسے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ سعید گنی کے پروڈکٹ لینے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو پروڈکٹ سے جڑے وہ ساری معلومات دوں گی جو کسی بھی قسم کی سکن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو سارے لوکل یا ایپورٹڈ سکن کیئر یا کاسمیٹک سے جو بھی آنس ریویوز ہیں مل سکیں اس کے علاوہ سکن کیئر کی مزید جو ڈیلی ٹیپس ہیں اس کے لئے آپ میرے انسٹاگرام کو اور فیس بک پیج کو فولو کیجئے سید گنی کے ویٹیمن سی فیس ووش کو استعمال کرتے ہو مجھے ون منت ہو گیا اور میں سکن کومبینیشن ہے اور اس پہ اس کا زلٹ بہت اچھا رہا ہے دن میں کم سے کم فیس ووش ٹو ٹائمز استعمال کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا فیس ووش ون ویک میں آپ کو اچھا زلٹ نہیں دی سکتا آپ جج ہی نہیں کر پاتے کہ آپ کو کیسا رزلٹ آپ کی پہلے کی سکن میں اور آپ کی سکن میں کیا ڈیفرنس آیا ہے کم سے کم اس کو ون منت یوز کریں اور پھر اس کو اس کا ایکچول جو رزلٹ ہے وہ آپ کو پتا چلے گا چلے جی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مین کلیم کی جو کہ اس کے فرنٹ سائیڈ بہی انہوں نے منچن کی ہے جو کہ ہے برائٹننگ اینڈ اینٹی ایجنگ برائٹننگ تو اس میں آپ کو ضرور ملتی ہے جو کہ ہو سکتا ہے جب آپ فیس ووش کرتے ہیں اس کے انسٹنٹ ہی آپ کو مل جائے اور یہ انسٹنٹ دو سے تین گھنٹے تک آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد چلے جائے گا یہ برائٹننگ ایفیکٹ تو اگر آپ گرمی کا موسم ہے اور آپ کی سکن اویلی ہے تو آپ کو تین سے چار گھنٹے کے بعد فیس ووش استعمال کرنا چاہے تاکہ آپ کا فیس برائٹ اینڈ گلو رہی اس میں اورنج کی جو فرنٹنس ہے وہ بہت اچھی ہے مگر وہ بھی کچھ دیر کے لیے رہے گی مگر اس سے آپ کا فیس فریش فیل کرے گا کہ آپ کے فیس پہ جب آپ اپلائے کریں گے اس کی تھوڑ دیر بعد ہی اس کی فرنگنس رہے گی اور آپ کو اسی فرنگنس کے ساتھ ریفریشمنٹ فیل ہوگی اب آتے ہیں انٹی ایج کے کلیم کی طرف تو اس میں جو انکریڈینٹس ایڈ ہے جو کہ آپ اس کی بیک سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ انٹی ایجی انکریڈینٹس ہے وہ بہت ہی کم مقدار میں ہے شاید اس لیے اس کا ایفیکٹ بہت ہی سلو تھا ہے ہو سکتا ہے اس میں انٹی ایجنگ کے ایفیکٹس ہو لیکن وہ سلو سلو کرتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے اس میں نہ ہونے کے برابر انٹی ایجنگ کے جو ایفیکٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر نظر آئے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ کس کس سکین ٹائپ کے لیے بہتر رہے گا یہ سب سے پہلے یہ تو استعمال آل ٹائپ سکین کے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن جو سکین ایکنی سکین اور آئیلی سکین ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ آپ کو کم سے کم تین سے چار منتھ یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے جو بھی ایفیکٹ ہیں آپ کو میں نے ایسے بھی بتایا کہ جو بھی آپ فیس ووش یوز کرتے ہیں اگر آپ اس کا اچھا ارزل دیکھنا چاہتے ہیں واضح ارزل دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تین سے چار منتھ میں ہی نظر آئے گا کوئی بھی آپ کو فیس ووش ون منتھ میں جیسے کہ ایکنی ہے پیگمنٹ ہے ایسے جو بھی آپ کی جو سکین ہے اس کے اوپر آپ کو فوراں سے رزلٹ اس کا نظر نہیں آئے گا ون منتھ میں نہیں نظر آئے گا جیسے آپ تین سے چار مہینے اس کو استعمال کریں گے تو آپ چیز کو جج کر سکیں گے کہ آپ نے جب پہلے جو دوسرا فیس ووش جو بھی آپ یوز کر رہے تھے اس میں اور جو اب ہی اوز کر رہے ہیں اس کے بعد کا ریسلٹ کیا ہے آپ واضح ہے اس کو دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ یہ فیس پوش آپ کی سکن کو ایون ٹون میں نہیں راتا جی بالکل صحیح کہہ رہی ہوں یہ آپ کی ایون ٹون کو نہیں راتا ایون ٹون مطلب آپ کی سمودھ سکن ہائیڈریٹ سکن کو نہیں کرتا کیونکہ اس میں جو انکریڈینس ہیں فائٹمین سی کے وہ آپ کی سکن کو ڈرائی کرتے ہیں اور اس لیے یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو سوٹ نہیں کریں ڈیل سپورٹ اینڈ پگمنٹیشن کو بھی کم نہیں کرتا اس کے سلو ایفیکٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی خاص واضح فرق نظر نہیں آتا یہ ویسے تو آل ٹائپ آف سکن کے لیے ہے مگر جو سینسٹیل سکن والے ہیں وہ اس کو آبوائیڈ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس میں جو انکریڈینٹس ہوتے ہیں کچھ انکریڈینٹس جیسے کہ ایس ایل ایس ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈرائی کرتا ہے جس سے آپ کے فیس پہ پھر اچھی ہوتی ہے جب آپ کی سکن زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو آپ کے فیس پہ اچھی ہوتی ہے جس سے آپ کے فیس پہ ریشز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بیسے اویلی اینڈ کمبینیشن والوں کے لیے بیسٹ ہے لیکن ڈرائی والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اس کو استعمال کریں فیس پر تو رات کو موسچرائز یوز کر کے موسچرائز کر کے اپنے فیس کو سوئیں اور ڈرائی سکن والوں کے لیے یا ونٹر میں آل ٹائپ سکن کے لیے آل ٹائپ جو سکن ہیں وہ اس کو اگر ونٹر میں یوز کرتے ہیں تو ونٹر میں اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے اس کا کیا بیسٹ پیکج بنتا ہے کون کون سے جو پروڈیکٹ ہیں اس کے ساتھ یوز کر کے آپ اپنے فیس کے اوپر ایکسٹرا گلو لاؤ سکتے ہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ پھر ویڈیو بناوں گے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کروں گے آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ یہ جتنے بھی آبے پروڈیکٹ پڑی ہیں یہ ماس چیٹ پڑی ہیں انشاءاللہ ان کے ریفیوز شیئر کیے جائیں گے اور آپ کو یہ بھی شیئر کیا جائے گا کہ یہ کن سکن ٹائپس کے لیے کون سا فیس ماس چیٹ بیسٹ ہے اور گرمیوں میں یہ ماس چیٹ کا کیا رزلٹ آتا ہے کیوں اتنا ضروریت ہے یہ ساری ریٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور سن بلوکس کے حوالے سے کچھ انفرومیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جس سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ کو بائے کرتے وقت سن بلوکس کون سی چیزیں ہیں جو کون سی ایسی انکریڈینٹس ہیں جن کو چیک کرنے کے بعد ان فارمولاس کو دیکھنے کے بعد آپ کو بائے کرنے چاہیے ہیں اور اس کے علاوہ سعید گنی کی جتنی پروڈیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آنے والی ویڈیو میں یہ جو میرے پاس موسچرائز کریم ہے وائٹامین سی کی سعید گنی والوں کی یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فیس ووش وائٹامین سی کے فیس ووش کے ساتھ جب یہ کریم وائٹامین سی یوز کی جائے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور اس ویڈیو کے دیکھنے کے لئے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا ڈرائی سکین یا آل ٹائپ سکین ونٹر میں اس فیس ووش کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس فیس ووش کو کیسے بیسٹ پیکج کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس پہ میں ایک مکمل ویڈیو بناوں گی جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ فیس ووش کن پروڈیکٹس کے ساتھ مل کے ایکسٹرا وائٹننگ کا زلٹ دیتا ہے تو تین چیزوں کے استعمال سے آپ اپنے فیس کو رف فیس کو جو کہ آپ کا فیس اپنے پروڈیکٹس ابھی تک یوز نہیں کی آپ نے اگر ہاؤس وائف ہے یا آپ مادر آف کیڈز ہے یا آپ ورکنگ وومن ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایکسٹرا کیر کر سکیں اپنے فیس کی سکین کیر کر سکیں آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہے تو اس آپ شورٹ ٹائم میں تین چیزوں کے ساتھ اپنے سکین کو کیسے بیسٹ ریزل دے سکتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس سے آپ کی سکین گلائنگ بھی ہوگی اور سموت بھی ہوگی اور ہائیڈریٹ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ جلدی اس کی ویڈیو شیئر کروں گی اس بارے میں اس بارے میں آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں اور سعید گنی کی پروڈیکٹس کے بارے میں کچھ میں پوچھنا ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے نئی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ملتی ہے نئی ویڈیو میں خدا حافظ